ویلکم بیکٹو ایکسپریسو اور اب آج ہم بات کریں گے برطانیہ کی شہزادی لیڈی ڈیارہ کی جن کی جو پاپولارٹی کی وجہ ان کا حسن ہی نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے ان کی جو خدمت ہے وہ بھی تھا لیڈی ڈیارہ کی آج سالگرہ منائی جاری ہے جی انہوں نے دکھی انسانیت کے خدمات کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور ان کے حوالے سے بات کریں تو 29 جولائی 1981 کو وہ برطانیہ کے جو ولی اہد ہیں شہزادہ چارلز ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور ان کی شادی کو فیری ٹل مارس کرا دیا گیا دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے ان کی شادی کی تقریب کو دیکھا ملکل اور اس کے بعد جو ڈیانہ ہیں وہ دو بچوں شہزادہ چارلز اور ہیری کی ماں بھی بنی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیانہ نے شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ناتے فلاہی کاموں کا آغاز کر کے ایک منفرد کردار نبھایا بے گھر افراد بے سہارا بچوں نشے کا شکار افراد اور ایچ آئی وی ایڈز میں جو مبتلا افراد تھے ان کے لیے بہت کام کیا یادگار خدمات سے انجام دی یا ویجلز بھی دیکھ رہے ہیں مختلف ان کی مصروفیات نہیں اور جب تک زندہ رہیں اسی کارے خیر میں مصروف رہیں انہوں نے ایڈز کے میریزوں کے ساتھ ہاتھ میں لاکر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور انہیں اپنے خیالات بدلنے پر مجبور کر دیا ایڈز کے خلاف مہم کے علاوہ بین اور اقمامی سطح پر بارودی سرنگوں پر پابندی کو کی جو مہمتی اس کو فوقیت دینا ایک اہم کام تھا جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے بلکل اور لیڈی ڈیانا نے نائنٹین نائنٹی فائی و نائنٹین نائنٹی سیون میں امران خان اور ان کی سابق اہلیہ جوانا خان کی دعوت پر پاکستان کا دورہ بھی کیا اور شاکت خانم کے لیے فانڈ ریزنگ میں بھی حصہ لیا تھری فوسٹ اگرست نائنٹین نائنٹی سیون کو پیرس میں ایک حادثے کے نتیجے میں دنیا سے چل بسیں لیکن ان کی شخصیت اور ان کا کام نے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آج ہی کے دن لیڈی ڈیانا کی زندگی کے اوپر ایک ڈاکیمنٹری بنائی جائے گی جس کو آج رسکیا جائے گا جو ان کی زندگی بھر میں انہوں نے خدمات کی اور تمام تر معاملات ہیں اس کے حوالے سے دکھایا جائے گا ہر ڈیف ہیس بین کانٹروورشل اب بیٹ لے گے ہم ان کی جو اچھی خدمات ہیں ان کو یاد کیے بنا نہیں رہ سکتے سو ریس پین پیس ڈیانا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد